اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے مجھے تھوڑی نیوز ملی ہے انٹرمنٹ ریزلٹ کے بارے میں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے چاہا رہا ہوں تو سورس میں پہلے بتا دوں مجھے ہنڈر پرسنٹ کنفرم نہیں ہے کسی سے پتا چلا ہے شخص کا نام محمد ناصر بیٹ کافی فیمس بھی ہیں بورڈ میں ان کے کونٹیکٹس بھی ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں اور انہوں نے مطلب پہلے بھی جو اپ ڈیٹس دیں تھی جیسے انہوں نے کہا تو ابھی تک ٹھیک ہے تو میں اسی حساب سے مطلب بھی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ مطلب کہ مطلب ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور ریزلٹ اسی ڈیٹ پر اناؤنس ہوگا تو یہ بات ہو رہی ہے پنجاب بورٹ کے سٹوڈنس کے لئے یعنی کہ پنجاب بورٹ کے ریزلٹ ابھی رہ گیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ ہیں انٹرمیڈٹ پار ٹو کا جو ریزلٹ ہے ایکسپیکٹی ڈیٹ پار ڈیٹ پار ڈیٹ پار ڈیٹ پار ڈیٹ آناؤنسمنٹ اس فورٹین تک تو بر چودہ اکتوبر کو جی ریزلٹ آنے والا ہے انشاءاللہ چودہ اکتوبر کو ریزلٹ آناؤنس ہو جائے گا انٹرمیڈٹ کا جس کے بعد آپ لوگ بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی مسئلے کے بغیر کسی ایشو کے یو ایٹی کے لئے اپلائی کر سکیں گے یا اس کے علاوہ جو ریلیونٹ انسٹیٹوٹس کے لئے اور میٹرک کے ریزلٹ کے بھی ساتھ اناؤنسمنٹ کر بتا دیں میٹرک کا ریزلٹ ہے وہ امید ہے کہ سکسٹین اکتوبر یعنی اسی ویک میں یہ کام ختم ہو جائے گا پہلے سی ایم نے سائن کرنے تھے وہ کام ہو گیا ہے اس کے بعد کیبینٹ سے اپروول ملنے تھی وہ بھی ہو گیا ہے دونوں طرف سے یہ فائنل ہو چکا ہے اب صرف ریزلٹ اناؤنس کرنا باقی ہے جو کہ بورڈ والے کریں گے تو جو بورڈ والے سورسز سے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ فورٹین کو انٹرمیڈیٹ پار ٹو یعنی کہ سیکنڈیر کا ریزلٹ آ جائے گا اور اسی طرح میٹرک پار ٹو کا جو ہے سکسٹین کو آ جائے گا ریزلٹ آ جائے گا اب ایک اور چیز میں ساتھ بتا دوں ریزلٹ کے حوالے سے کافی بچوں نے ویٹ نہیں کیا ہوگا ریزلٹ کا تو امید ہے کہ انہوں نے کافی دوسرے انسٹیٹیوٹس فالو اپ کر لیا ہوں گے اس وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرٹ شاید زیادہ بھی گر جائے اس میں تو کوئی شکنی کیفیس میں مارکس بہت اچھے آنے والے ہیں تو اس وجہ سے تو میرٹ بڑھنے کی امید ہے لیکن گرنے کے اور بڑی وجوہات ہوتی ہیں ایک ریزن ہے بڑھنے کے تو لیکن باقی بہت سارے گرنے کی بھی ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ہوں گے اور ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس میں چلے گئے ہوں گے اسی وجہ سے کہ ریزنٹ تو آ نہیں رہا پتہ نہیں کتنی دیر اور لگ جائے گی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ بھی نہیں پتا یویٹ میں ایڈمیشن ہوتا ہے گا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ لوگ آگے پیچھے چلے گئے ہوں گے اس وجہ سے بھی یویٹ کا میرٹ گیر سکتا ہے تو میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ تھوڑا اگریگیٹ مطلب ایکسپیکٹیڈ میری میریٹ لسٹ جو بنی ہوئی ہے ایکسپیکٹیڈ لسٹ جو بنی ہوئی ہے اس سے اگر تھوڑا سا نیچے بھی ہے تب ہی آپ اپلائی کریں اپلائی ضرور کریں ٹھیک ہے پیسے لگیں گے پندرہ سو سولہ سو لیکن اگر 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 ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کا سال زائع ہونے سے بچ جائے گا اور واقعی بیسٹ آف لک امید کرتے ہیں فورٹین کو ہی ریزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد جواگے کا پروسیجر ہوگا جو آپ نے کوئی پوچھنا ہو تو آپ اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں اچھے ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں فیسے میں ٹائٹل میں ایڈ کر دینا چاہیے تھا مجھے میں نے پچھلے سکس ایئرز سے کاؤنسلنگ بھی کر رہا ہوں تو آپ لوگ اپنی فیلڈ کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہوں کچھ پوچھنا چاہتے ہوں کوئی کنسرنز ہوں کچھ کوئسچنز ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں بغیر ٹینشن بیج جگہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو مطمئن کروں گا میں جتنا بھی ہو سکے گا میں آپ کو بیسٹ آف بیس سجیشن دوں گا مطلب بھائیوں والی سجیشن ہی دوں گا جیسے کہ میں اپنے لئے فیصلہ لیتا ہوں ہم اس لحاظ سے ہی آپ کو بتاؤں گا تو میں جتنا ہو سکے گا آپ کی ہیلپ کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ ضرور کریں لائک اور کمیٹ کیا کرو لائک اور کمیٹ کیا کرو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کرو تاکہ وہ بھی مفید ہو سکے چیزوں سے اور سبسکرائب تو ضرور کرو نا چینل کو سبسکرائب کرو سبسکرائب سبسکرائب شکریہ اللہ حافظ